کمپنی فکس پروفٹ ڈے تو کیا حکم ہے میسیس سید دبائی سے یہاں ایک کمپنی ہے جہاں لوگ پیسے انویس کرتے ہیں کبھی آن لائن آرڈرز کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگاتی ہے کمپنی اس پر ہر ماہ دو پرسنڈ نفع دیتی ہے اور سال کے آخر میں اصل نفع میں جتنی کمی زیادتی ہوتی ہے اسے ایڈجس کر لیتی ہے البتہ جب کوئی پیسے واپس نکالنا چاہے تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں نہیں جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کیا یہ انویسمنٹ اور اس کا نفع حلال ہے بھائی کمپنی کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آرڈر پورا کرتی ہے ان پیسوں کے ذریعے اور پھر جو چیز کمپنی خریدتی ہے اس کو آگے بیچ کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیتی ہے تو تو یہ ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کا کمیشن ہے جو جائز ہے اور اس میں اگر ہر ماہ دو پرسنٹ دیری اور سال کے آخر میں کمی بیشی کو ایڈجس کر لیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے وہ ہر ماہ جو متعین دیری ہو متعین نہیں ہے اور اگر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن اندیشہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ نفع حلال ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ نے سوال کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پوچھا کون سے اوقات میں سردہ کرنا منع ہے میسیس شہریار کراچی سے طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال کے وقت جو سردہ کرنا ممنوع ہوتا ہے اس کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے پانچ منٹ دس منٹ یا پندرہ منٹ ہر ملک میں الگ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا میں عام طور پر طلوع آفتاب کے وقت بھی پندرہ منٹ غروب آفتاب سے پہلے بھی پندرہ منٹ اور زوال کے وقت دس منٹ یعنی زوال سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد تو ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ پاکستان اور انڈیا کے میں نے ٹائمنگ بتائی ہے جو شمال یا جنوب کی طرف جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بڑھ سکتا ہے عددت میں گھر چھوڑنا پڑے تو کیا حکم ہے زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں یہاں جن خواتین کے شہر کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں کچھ ہی عرصے میں وہ گھر بھی خالی کرنا ہوتا ہے ملک بھی چھوڑنا ہوتا ہے کیا ایسی صورت میں ان کی عددت ٹوڑی آتی ہے عورت پر واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں اسی شہر میں عددت گزارے جہاں شہر کا انتقال ہوا ہے لیکن اگر گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی یہ قرائے کا انتظام نہیں ہوتا اور پھر مجبوراً خالی کرنا پڑتا ہے تو پھر اسی شہر میں کسی دوسرے گھر میں رہ لیں باقی عددت پوری کریں اگر یہ بھی پوسیبل ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ٹریول کر کے اپنے ملک میں آئے اور جہاں یعنی وہ پھر عددت جو ماضی میں تھی جو کی تھی وہ ہو گئی اور اب جتنے دن رہ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں یعنی شہر کے انتقال کے بعد چار مہینے دس دن کی عددت ہوتی ہے تو جتنے دن رہ گئے ہیں انتقال کے بعد سے اب تک اتنے دن وہ پورے کر لیں عددت ٹوٹی نہیں ہے اس سے کیا ایکسیجنٹ فنڈ لینا حلال ہے انڈیا سے خاتون پوچھتی ہیں میرے شہر کا ساؤت افریقہ میں ایکسیجنٹ روڈ میں انتقال ہو گیا تھا یہاں انتقال پر ایکسیجنٹ فنڈ ملتا ہے کیا میں اس فنڈ کے پیسے لے سکتی ہوں جی ہاں لے سکتی ہوں اگر گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ لیں میوزک کیوں حرام ہے بنت ہوا فیصل عباس سے کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی آس سے غافل کرتا ہے لہذا نعمتوں میں جو میوزک ہوتا ہے سوری ناتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی آس سے غافل نہیں کرتا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں یہ غلط ہے میوزک اللہ کی آس سے بہرحال غافل کرتا ہے اور ناتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نات کی توہین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی عدب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے میوزک سے کیا ہوتا ہے انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب ناتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نات کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے راہ یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی آس سے غافل کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشن لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے سوہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت ماننا سبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں پاکستان میں عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سوہاگن والی دس عورتوں کی کہانی پڑھوں گی میری والدہ بھی اس طرح کی منت مانتی تھی اور کام پورا ہونے کے بعد اگر پڑھنا بھول جائیں تو کہتی تھی کہ اس سے کام الٹ ہو جاتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے جی بالکل غلط ہے یہ بات یہ منت پوری کرنا گناہ ہے واجب ہی نہیں ہے ناصر بھی یہ کہ واجب نہیں بلکہ گناہ ہے اور سوہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت کا لدم ہے اور اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے بدت ہے شوہر کی وفات کی عدت کتنی ہے زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی اور تیسرے ہی دن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب ان کی عدت کا کیسے شمار ہوگا کیونکہ نفاس ختم ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک پیریڈز نہیں آتے یہ مسئلہ تو آج جی ٹی آر میں بھی پوچھا ہے میرے خیال انہوں نے جی ٹی آر میں بھی پوچھا ہوگا یہاں بھی پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کی وفات کے بعد بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے چاہے ایک گھنٹے بعد ہی ولادت ہو جائے لیکن اگر شوہر کی وفات سے پہلے ولادت ہو چکی ہے تو پھر شوہر کی وفات کے بعد جو عورت کی عدت ہے وہ نفاس سے یا حیث سے نہیں ہوتی وفات کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے اگر عورت پریگننسی تے ہے تو بچے کی جب تک ولادت نہیں ہوتی عدت ختم نہیں ہوتی اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر چار مہینے دس دن گزارنے پڑیں گے جو ایک سو تیس دن بنتے ہیں یہ جو منسز والی عدت ہے نا یہ طلاق کے بعد ہوتی ہے طلاق اگر عورت کو ہو جائے یا خلا عورت نے لیا ہو تو اس کی عدت منسز سے شروع ہوتی ہے اگر شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کی صورت میں ولادت یعنی ولادت کے اگر ہو جائے تو ولادت سے عدت ختم ہوتی ہے ولادت نو تو چار مہینے دس دن لڑائی کے بدلے لڑائی کرنا انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور جگہ بھی نہیں بیان کی کہتے ہیں آج کل ایسا محول چل رہا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر لڑائی کرتے ہیں ان سے لڑائی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے میری کل کسی سے لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے گالی دے دی تھی کیا مجھے قیامت کے دن گالی کے بدلے میں نیکی دینا پڑے گی نیز میں نے سنا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی کیا یہ بات درست ہے بھائی اگر غلطی آپ کی تھی تو پھر جتنی گالیاں آپ دیں گے وہ سب کا آپ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا آپ کو چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں اور اگر غلطی آپ کی نہیں تھی بلکہ آپ نے بدلے کے طور پر لڑائی کی ہے تو پھر قرآن میں اس کو اللہ نے صاف طور پر فرمایا وَجَزَا أُسَيِّئَتِن سَيِّئَتُمْ مِسْلُحَا کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے یعنی اگر کوئی آپ سے ظلم کرتا ہے مارتا ہے تو آپ بھی انتقام میں اس کو اتنی سزا دے سکتے ہو جتنا اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں جو صبر کرے گا اور معافی سے کام لے گا تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی برائی سے پیش آئے تو اچھائی سے اس کا دفاع کرو برائی کا بدلہ برائی سے مد دو یہ ترغیبی احکام ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا تو کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ بدلے میں اس پر احسان شروع کر دیں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور اس سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا جائز ہے لیکن بہتر ہے معاف کرنا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اس وقت بہتر ہے جب معاف کرنے میں فائدہ ہو بعض دفعہ معاف نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ سامنے والا جو ظلم کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا حسان مان کے آپ کا شکریہ ادا کرے اس کی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے بلکہ وہ اور زیادہ لوگوں پر ظلم کرے گا تو ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے انتقام لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو وہ معاشرے میں ظلم کرتا چلے جائے گا تو عمومی حکم یہی ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے بہتر ہے معاف کرنا لیکن معاف کرنے میں اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو تو پھر معاف نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے